اُٹھو غم کے مارو چلو پہ سہارو اُٹھو غم کے مارو چلو پہ سہارو اے حضورہ کہے ہیں ضرور میں دعا کرنا ماں یا رب العالمین جڑا میرے نال پڑھوں گا بھی جلی زبان مصطفیٰ جانی رحمت سکیت بھی گان بھی قدیبی الزبانpatASON کوئی بھی بیماری نہ لگے یا رب العالمین قدیبی الزبانmetal فالد جیسی بیماری نہ لگے میں دعا کرنا او زبان صدا سلامت روے بلکے قبروں حشر وچھویا کے وہ زورا گئے ہیں وہ زورا ہیں وہ زورا گئے ہیں ضرورا گئے ہیں ملکے کہلو جندے پاؤں اندر بیماری ہے بے شک باظنوں تھلے رکھ لے جندے پاؤں نبید لنگر دی طاقت حضور دیشک دی طاقت ختم نبوت دی پیار دی طاقت باظنوں کھڑا کر گیا کے حضورا ہیں حضورا گئے ہیں حضورا ہیں ضرورا حضورا گئے ہیں انو کا نرالہ وہ عزی شاہ نے آیا انو کا نرالہ وہ عزی شاہ نے آیا اس سارے یسولہ کا سلطہ نے آیا آیا ارے بادیشاہ ہو ارے کجی کلا آو پیچھ نرالہ جنرالہ 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 جنرے اپنے سیرتے پایا ہو تکھتے بیٹھائے ہو جنرے سلطنت ہو ہو حکومت ہو لیکن کجی کلاؤ کیے جڑا فقر تو کبر ناز نل زمین تے چل لے آکڑ کے زمین تے چل لے شاعر کی آن لے ارے بادیشاہ ہو ارے کجی کلاؤ ہو نظریں چکا ہو حضورہ گئے ہیں حضورہ زوق تادا یونہ چاہیے دے وہ سانگلے والے بڑا دوار نار سنے یہ میری فرس محادری نہیں میں اگر بھی سانگلے شہر چی آ چکی ہوں لیکن میں تو اگر زوق جڑ آسل کرنا چاہنا کئی ایسے بندے جنادی پیلنہ ہو زیارت ہو چکی لیکن جڑے ایتھے جناب یا تود رہن والے یا جنہ برون جڑے شہر سارے میرے نبی پاگ نہر لاؤ تھی آکھو میں دعا کرنا ہوں یا سیدی یا رسول اللہ کرم فرمایا جے کبر اندر بھی ہشر اندر بھی کیونکہ اسی تھی آنے سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں تمہارا یا رسول اللہ یک نگاہے یک نگاہے کہے گاہے عز تو فیلے پنجتن جس طرف اٹھ گئی تم میں آگیا اس نگاہے ان آیت پہ لاکھ سلام نصیمہ جانب بتہا گزر کن زی احوال محمد را خل گزر کن گناہ گارم سیا شفاعت یا رسول اللہ سر احمد کن نظر پر حال زار یا رسول اللہ گریب میں نوائم خاق سار یا رسول اللہ یا رسول اللہ عزی تو عٹا وسیلہ پا گے رب دی بار گچ دعا کرنے یا اللہ جمعیت عسی آنے پہ حضور آگے جدو ساڑا مرندہ ویلا یا سانو خاتمہ بالإمان نصیب فرمان اس وقت حضور آجان ساڑیا لپا دی کلمہ تہبا جاری ہو عزی یا کہ حضور آگے ہیں حضور آگے ہیں ضرور آگے ہیں حضور آگے شیخ القرآن انہ دا بندہ جنہ غلام اللہ خان انہ دا رسالہ مہان مطلیم القرآن اس دے اندر اس نقل کی تہہ دی اس لی کیا بندے آن دے نہیں پہلا میں عیدی گال کی تھی نا لفظ موضوز میرا عید ملاد نبی یہ قرآن عدیث دے بھی چو جئی بیان کرنا عید تت قرآن مندین قبلہ بھائی جان تو اس نے رسالہ مہان مطلیم القرآن دے اندر لکھی ہے لڑن تے چگڑا نا لگا نہیں کون نہیں ہے حرام حرام شریف آئے حضرت عمر فروغ آدم یوم منا وہ گندہ انہ دے انہ دی کتاب جب اللہ مہم پہ دے نا بھائی تشوی اپنیاں کتاب مطالعہ گرو تو اٹھے وڈے وڈے رہے یہاں لکھ تو نا سانو ہی تو نا جڑیاں غلط کیتے ہیں چلو جڑیاں ہین ہوتے ایسی صحیح تے بھی ویسے بھی ساڑھے علماء تحریری طور تے بھی جواب دے ہی رہے لیکن گل کرنے دا مطلب بے تو آڈا خود مولوی آندہ جنہو شیخ القرآن مندے گلام اللہ خان اس نے کہ رسالہ مہان مہ تلیم القرآن دے اندر ضرورت ہی کونی ہے یکم حرم حرام شریف آوے تے حضرت عمر فروک آدم دا یوم منا وہ دس محرم آوے تے یوم حسین من آو سننی خدا دی قسم حضرت عمر دا بھی یوم منا بہتر جنہ مدان کربلا چے شہید ہو نصار خیر کر دے اس سے گالے کی تی دس محرم یوم حسین مناؤ اس سے نقل کی تعلق ہے اوز آگے بے لیو اپنے آنو دستہ پہ اپنے آنو اوز آگے لڑنا لی لکھو نہیں اوز آگے اگر چھبی ستائی رجب آجائے ستائی رجب تے یوم مراج مناؤ چھبی رمضان آوے یوم قرآن مناؤ اٹھارہ سلحات جائے تے یوم عثمان غنی مناؤ وی رمضان آوے تے یوم علی ابن ابی تعالی مناؤ خصوصا انہیں لکھے جد بارہ دینا یاد رکھنا ہلت لئی دلیل نہیں ہرمت واسطے ہرمت لئی دلیل ہلت واسطے دلیل نہیں لیکن ساڑھا وڈھا سمجھ ساڑھی آجزین کا ساری سمجھ یا جو پیار سمجھ لے اسیتن پھر بھی دلیل دے چھڑ کیوں جی کی بھر ٹھیک حضرت عبداللہ ابن عباس میرے نبی دے سکے چاچا داد پائی قزن حضور دے آفرمن انہو کانا یحدث ذات یوم فی بیتہی وقائئی ولادتہی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قوم فیست اب شیرون یسلون یحمدون اللہ ویسلون علیہ صلی اللہ و سلام فائدہ جا النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال النبی میرے نبی پاک صلی اللہ اشارت فرمایا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نحما آپ فرمان دے نبی پاک صلی اللہ گلام بیٹھے اہل بیعت افراد بیٹھے شہاب اکرام بیٹھے اپنے ساڑھے کارال بچے بیٹھے فرمان دے انہو کانا یحدث ذات یوم کیسا حضور پاک ذکر خیر پہ کر دیں اس دن جس دن حضور تشریف لے حضور دی ولادت بس حد دا ذکر ہو رہے حضور دی ولادت دا حضور دی ولادت ہی ذکر کرنے اور بیلی بولو شہی یہ حضور پاک دا ذکر خیر کرنے حضور دی ولادت ذکر کرنے شہاب اکرام اہل بیت تہار قرآن حدیث اس تو وڈی ہو کوئی دلیل نہیں یہ نفس حدیث ویچ اصابت ہے نالے اگر رسول اللہ دا ذکر کرنا حضور دی ولادت ذکر کرنا اگر ای شرک ہے تے میرے گیانت سننی سارے تو وڈی مشرق لیں عجیب ایمان یارو ایک چیز ہوں دی دیکھیں گبلہ ایک عجیب سمجھ دو عجیب گلے یار تیری اکتے ہو نا لیکن اے ہوئی گل دو طرف چلی جان دی ایک ادھے ایک شاڑی آئی لیکن ادھے مصبت ادھے منفی عجیب ایمان عجیب یارو رسول اللہ صلی اللہ زہری زمانہ نہیں پایا نبی زہری حیات مبارکہ تک ہی نہیں لیکن حضور بس کلمہ پڑے کتاب یؤمنون بیما فی اللہ قرآن پڑے ادھے یقین رکھ دیا ایمان رکھ دیا اصلا خدا نو ایمان لیا تو خدا جسون محبوب نو ایمان لیا یہ پوری عدیش شریف اندھی یو خلق جب علیکم ایمان اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہم فرمان انہم کان یو حد سزا تا یوم فی بیتی وقائی ولا تا تی صلی اللہ تعالی علی و سلم فرمان نبی صحابی بیٹھے نے حضور دیا اہل بیت اطہار بیٹھی فرمان نے میرا کار ہوئے تی نبی تی بلا دا ذکر پہ کرنے حضور دا ذکر خیر ہو رہے جو آج تو تے میں نبی دا ذکر خیر پہ کرنے نبی دی ولا دا انشاءاللہ یکے جا کے ذکر بھی کرنے اہمی حضرت عبداللہ ابن عباس اونا دے نال اونا دے یار اونا دے بیلی سجن سارے بیٹھے رشتے دار بیٹھے تے سارے نبی دا ذکر پہ کر دینے آف فرمان دینے قوم و فیست بش رہون جن نام مجمع بیٹھ سارا مجمع جڑائے وہ نبی دا ذکر سن کے حضور دی ولاد دا ذکر سن کے خوش ہون دا جنہیں پٹی شاہب نے پیان کی تا میں بیان پیا کر نہ لے تیس حضور دا ذکر کر رہے نہ دے خوش ہونے پی میرے نبی دا فرمان سن لہ عبد اللہ ابن اطار سرم دینے جدو ذکر کر دے سارا مجمع خوش ہون لہ پی یا حمی دون اللہ و یو سل لون علی سل سلام نہ حضور دی بلا دا ذکر نہ لے فرما دے نہیں اسی اللہ دی حمد بیان پہ کرنے یا نہ دے نبی کی ذات ترہود پہ پڑھ نبی سلام دے نظر آنے پیش پہ کرنے یا فَعِذَاد جَان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے نبی پاک صلی سلم دی حلد لکم شفا دی فرما یا میرے کلمہ پڑھن والی میری پہ جو نر مسلم بھائی گل نو سن دے جان میرے نبی پاک دا فرما میرے پیار گلام جڑا میری فینا دا ذکر پہ کر دے سو صحابہ لنگلی دا اشارہ کر کے فرما یا سو حلد دے ذکر دی فجان ال ہلت لکم شفا دی تو آٹی اتے میں محمد عربی دی شفا حلال ہو گئی بھائی گال دی نہیں شمجھ آئی حدیث شریف پڑھ گئے میں اللہ دے ولی دا کول بھی نہیں بیان کی تھا اللہ دے ولی دا حلی دے میں قرآن پڑھ میرے نبی نے فرمایا حلت لکم شفا تی جڑا میرے تشہا ولاد دا ذکر کی تا استی وجان کی ہو گیا فرما حلت لکم شفا تی تو آٹی اتے میری شفا جڑی حلال ہو گئی یہ سانگ لہ مسجد اندر بی کے میرے نبی دا ذکر پہ کر دے حضور آرہے جی اونا یوتے شفا تا حلال ہو گئے تی ساڑی یوتے بھی محمد عربی دی شفا تا حلال پھر کیوں نہ یزیع کی تیرا کام میں تیرے گی دی گا آیا رسول اللہ تیرا کام تیرے کی تگاوہ یا رسول اللہ مل کے کہلی جی تیرا کام آرہ میں تیرے کی تگاوہ یا رسول اللہ تیرا کام میں تیرے کی تگاوہ یا رسول اللہ میں تمہ رہا میں تمہ رہا تمہ رہا یا رسول اللہ اور تیرا می ہلا دی میں کیوں رسول نام 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 آرہ یا رسول اللہ تیرا کام آرہ میں تیرے ذکر کرو ذکر کرو ذکر کرنا حضور کی تگاوہ یا تیرا کام آرہ تیرا کام آرہ تیرا کام تیرا کام 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 تیرا کام تیرا کاما میں تیرے گیت گاہا یا رسول اللہ تیرا میلا دی میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ تھی آو نہ ہو میں ملا دو نبی صلی اللہ علیہ وسلمہ بیان کر دینا ہو جنابے میرے نبی پاک دی پیاری ماں سیدہ تیبہ تاہیرہ پی پی آمنا فرمو دیانے جدو میرا لال میرے شکم پاک ویچی آ جان لے میں کوئی بوجھ محسوس نہیں کر دی تکلی محسوس نہیں کر دی سیدہ کی محسوس کر دیا ہو فرمو دیاں نے میرے وچوں مٹھی مٹھی سونی سونی خشب ہوا ہوں جنابے حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ وردوان میرے نبی پاک دی پیاری ماں جنابے آمنا گلے آزر ہو جان دے نہیں کیونکہ عرب تا روازے بے جدو می خامت دنیا تو ٹر جاوے دھورت خشب ہوتے نیڑے نہیں جان دی اتر نہیں لان دی لیکن خشب ہوتے جنابے سیدہ دے جس مبارک دی اندروں جنابے خشب ہوتے میں حکان دیے عبد المطلب آ کے میرے نبی دے دادا جان فرمو دے نہیں آمنا منو تھی اس طرح لگ دے جمیں تینوں میرے پتر دے جان دا کوئی گم نہیں کوئی افسوس نہیں تینوں تھی خشب ہوتے رے جو بڑی آن دیے خشب ہوتی میں حکان دیے لیکن سیدہ فرمو دیانے واللزی نفسی بیادی منو سزادی قسمیں جندہ قبضہ قبضہ قدرت وچ میں آمنا دی جانے جی تو دا میرا لال میرے شک میں پاک وچی آگئے وی آبی خشب ہوتے ہلے آنے شبحان اللہ آپی خشب ہوتے آن دی پھر جنابے سیدہ فرمو دیانے میں عجیب و غریب منا دروینیا منو عجیب و غریب حلا درسان نہ کرنا پین لے منو شجر و حضر وی چک چک سلامیاں پیش کردینی اگہ بھی تسین گل سنی ہوئے گی جنابِ سیدہ فرماؤں دیانے میں آمین آم бывوں لوے تو پانی پرننی جانییا پانی جڑے خود بخود اتی آگے حتیٰ کہ میرے قدماتہ کی آدھان لے یہ اس نبی تھی ماں بننوالی ہے جڑا سارے نبیان تا سلطان جڑا سارے نبیان تا سردار فرمواندیاں نے منو شجر و حجر بھی جگ جگ سلامیاں پیش کر دینے سرمانے نے منو پتھر بھی جگ جگ سلامیاں پیش کر دینے اور حتیٰ کہ میں جس رہوان تو گزر دینیاں میرے تے بادلیا کے سایا کر چھڑ دینے فرمواندیاں نے جدو میرا لال دنیا تھی آمن والا میں چار لمحے لمحے قد والیاں اور تا نووینیاں جدو میں یونہ اور تا نووینیاں بڑے لمحے لمحے قد گبر آ جانیاں تے آنیاں تسی کون ہو جواب نہیں ملا پھر میں دوجی بار پوچھنیاں جواب نہیں ملا تیجی بار پوچھنیاں جواب نہیں ملا لیکن تھوڑی دیر بعد پھر اقیق وعد کے منانوں میں نوان دیئے اے یہاں منہ سیدہ پریشان نہ یہ ہو وہ میں جناب آدم کی بیوی ہوا اے جناب آسیہ نے اے سارا نے اے مریم نے اسی چارے جنت ہی چو تیرے لادیاں دائیاں بن کے آیاں جیس نبیدیاں دائیاں جیڑیاں لیں کوئی نبیدی بیوی کوئی نبیدی ماں تو جو فرمائیے گا اس نبیدی کنی کو شاند کنی کو فضیلت فرماؤں دیاں نے میرا تیل دے بھی تھوڑی تھی گبرہات ہوئی میں تھوڑا جا گبرہات آنیاں فرق ایک جناب شربت پہ آلا پہ شکیتا جڑا شید نالوی زیادہ مٹھا میں جدو پی لینیاں گبرہات دور ہو جان دیئے فرماؤں دیاں نے آخر کار پڑو سیرت حلبیاں پڑو ماہار جنبوہ مدار جنبوہ شواہت نبوہ انہاں ساریاں کتابان دیاں اندر سیرت یا کتابان در لکھی ہے جناب فرماؤں بھی آنے کہ جدو میرا لار دنیا تھی آون والے اگر دیکھ وعد کے میرے شکم مبارک کے ہاتھ رکھ دیاں لیں میں بھی نہیں کیا خارجہ من ہی نور 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 میرے وچھک نور خارج ہو جان لے جلے نل مشرق بھی روشن مگرف بھی روشن شام دے محلات روشن ہو جان دے جدو میں اپنی لال نو وینی ہوں میں لال دا چہرہ وینی ہوں ادہ سونا میرا لال ادہ سونا میرا لال انہاں چوان کتابان دی اندر جنا دا میں حوالہ دیتا ہے انہاں چوان کتابان دی اندر اندرے کل مجھو دے جناب فرمان دیا نے غیب وچھو آواز آن دیئے میں نو کوئی ندہ دے من والا کوئی پوکارن والا پوکار کیان لے اے آمینہ اے تیرا پتھرے رج رج کے وے خسیدیں نو منع نہیں کر دے لیکن جس کمرے وچھ تیرا لالے اسے کمرے دے دروازے نو تنہ تنہ لی بند کر دے تنہ تنہ لی بند کر دے تنہ تنہ لی بند کر دے او دیری زندے وجہ یہ وے آمینہ کیونکہ ستایا سمانہ دے فرشتے ستایا سمانہ دے فرشتے کھرے لالے چیرے داتی دار کرنواز تنہ ایڈا جناب میری سونا پوری کائنات نو اس نے ملیا میرے نبی پاک نے فرما کائنات اندر کوئی بھی ایسا نہیں جڑا میری حقیقت نو پہچان سکے فرمایا اور رب بھی جان دا حتیٰ کہ ابو بکر صدیق نو فرمایا فرمایا میں محمدی حقیقت نو کوئی نہیں پہچان دا سوائے رب تن اور رب بھی جان دا اس رب نے کنیاں کو شان نہ تا فرما جڑی اور رفان اللہ کا ذکر اساں تے انہ ترجمہ کر سکنے ہیں یارو جت تک خدا دی خدای ات تک مصطفیٰ دی مصطفیٰ بھائی ایسا نو ترجمہ جڑا سمجھ رساڈیاں تے تاجدارے گولدر رحمت اللہ جناب پیر سید محر علی شاہ گلہمی آپ نے کیا خود ترجمہ نہیں کی تھی آپ فرما انہیں موقع چند مولوی عبدالستار اہل ادی سے اس دی ایک اس تفسیر لکھی کر آپ ہیں وہ حمدی اکرامی میں اس مبیل دے اصل ہو دی تشویران بھی کھچ کیلئے آنڈیاں کیونکہ انجدہ حوالہ کو رکھنا چاہیے تھا کوئی بندہ جڑا مانگ بھی شکل ہے تو اکرامی محمدی اس دی تفسیر دنائے اسے تفسیر پنجابی اندر تفسیر لکھی اس نے آکے اس آکے حتیٰ کہ جدو سیدہ آمنہ نبی پاک نے اٹھانا وستیائیان حضرت سیدہ آمنہ اے میرے کوئی لفظ موجود نہیں میں تصویر اصل اندھی تفسیر جلیڑیوں نے لکھی نا کتاب اس دے وچو کھیچ کیلئے آنڈیاں اس راک کیا جدو سیدہ آمنہ جناب سیدہ حلیمہ تو سا دیا انہ نے جدو مصطفیٰ جانے رحمت نو اٹھان دی کوشش کی تھی چایا اس وقت مصطفیٰ جانے رحمت نے فرمایا حلیمہ منو اٹھانا بعد وچ پہلے میرا کلمہ پڑ میں اپنی کتاب دا والا نہیں دے رہا اے انہ دا بندہ انہ دا بندہ انہی میرے مصطفیٰ جانے رحمت نو اللہ نے شان اے اس شان دے وچو ایک حصہ اے بغانہ انہ دا پہ ہے اسے گالے کی تھی پنجابی اندر تفسیریں انہیں لکھی اور رکھ گیا جنہوں انہیں چایا تیر رسول اللہ واضح لکھتی ہے میرے نبی دی زبان ارکت وچ چاہیے آکھے علی ما چانہ باد وچ پہلے میں محمد کلمہ پڑھا اوکی آنے نے چالی ہے سانہ باد نبوغت مولی لکھ دو سانوی یا مولوی اب دستار جڑا توڑا ہے اپیو دادا کوئی غلطی سمجھ آئی کی نہیں ہے اور بولو تو صحیح اینجی دی گلنہ دی ٹلے پہ جاندی کی گل اچھی بولو سبحان اللہ ٹل لا کے بولو سبحان اللہ بھئی میرے کول کوئی ویکھنا چاہے دی بار اندر میں اتھیں گیا بلکہ لے دی میں مڑ بلوچا ہوں جا کے لے نہ کل بھی بہنہ چٹ گا اب شبلانی اتھے جناب بینہ دے کول رد دی راف سے یہ دالیں مواد بھی لینے نہ کولو یہ میرے پہاڑ اللہ بھاگے سلامت رکھیں لیکن توجہ فرمائیے گر رات اے آنڈر چالیاں سال آباد نبوت میرا نبی پہلے پٹیشاہ بھی بیان کر سڑے او اول بھی ہے او آخر بھی ہے وَاِذَّا خَذَ اللَّهُ مِنْ اِسَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمِنْ اس آیت دے اندر میرے نبی دا پہلے ذکر بیان کیتا ہے میرے نبی نو فرمایا کہ محبوب وقت یاد کرو جدو میں انبیاء کو وعدہ لیا وَمِنْ کَ وَمِنْ نُوْهِمْ پہلے مصطفیہ دا ذکر پھر نو علیہ السلام دا ذکر اے او نبی جنہ نو اولو العظم رسولہ کیا جاندہ ہے پنجہ رسولہ دا ذکر میں حضرت بھائی عزید بستامی رحمت اللہ اللہ علیہ دیگال سنا دا بھائی عزید بستامی پتا کی فرماد نقیدہ اے اہل سنت بیان کی دا اس آیت وچ پنجہ رسولہ دا ذکر جو اللہ نے انہ پنجہ رسولہ نو مقام اتا کیتا ہے نا اوہ دوجیان نو نہیں اتا کیتا نبیانہ لزیادہ شان رسول دی تین سو تیرہ رسول آئے نے ایک لکھ چوبی سدار کمو بیش نبی دنیا تے تشریف لہکی آئے نے انہ تین سو تیرہ رسول آئے نا چوبی پانج رسول ایسے نے جنہ نو سارے آئے تے فضیلت آسلے بھائی عزید بستامی رحمت اللہ اللہ علیہ فرمادے نے آپ فرمادے نے نہایت مقام عام مومنہ بدائیت مقام اولیاء فرمادے نے جتے عام مومنہ دا مقام ختم ہو جائے نا اتھو اللہ دے ولیہ دے مقام دا آگاز اندھے انہی گھر میں کھر چڑی اگلی گھر سنو فرمادے نہایت مقام اولیاء بدائیت مقام فرمادے نے صدیقہ فرمادے نے جتے مقام ختم اللہ دے ولیہ دا شہید دا شالحین دا جتے مقام ختم ہو جائے اتھو صدیقہ دے مقام دا آگاز ہوں دے جتے صدیقہ دے مقام دا انڈ ہو جائے نہایت مقام صدیقہ بدائیت مقام انبیاء اتھو اللہ دے نبیان دے مقام دا آگاز ہوں دے نہایت مقام انبیاء بدائیت مقام رسول جتے نبیان دے مقام دا انڈ ہو جائے تین سو تیرہ رسول دے مقام دا آغاز ہوندہ ہے نہایت مقام میں رسولست بدایت مقام میں اُلُو الْعَزْمَست جتے سارے رسول اللہ دا اینڈ ہوجے اُن نا رسول اللہ دے وچو پانچ رسول نو علیہ السلام اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس آیت اندر پنیا رسول اللہ دا ذکر کیتا موسیٰ تے عیسیٰ اِن نا رسول اللہ دا مقام شروع ہوندہ ہے تے نہایت مقام میں اُلُو الْعَزْمَست بدایت مقام میں مصطفیٰ است جتے انہ دا بھی مقام ختم ہو جائے اُو تو آمنہ دلال دا مقام دا آغاز ہوندہ ہے اے فارسی دے اندر ہے نا وہ پورا عبارت جیڑی فارسی دبان ہے اُنہا نے فرمایا جتے سارے ہاں دے مقام دی اینڈ ہو دے تے اگے جملے پتا کی انہیں بھائی عزید بستامی فرما انہیں وہاں دے مصطفیٰ دے مقام دی اینڈ اُو ای جاند ہے جنہیں عطا کی تھی دنیا جے کوئی جاند ہے نہیں ہے مصطفیٰ جانے رحمت دی حقیقت نو کیونکہ میرے نبی پاک دا فرما نے نشہ حدیث تو ثابت ہو گئے تے پیر یہ پڑے دیئے اے ہاں کیا کہنے شبحان اللہ تو آلہ رضی زبانی ترجمہ کر لینے یا فرما نے شب سے آلہ آلہ بھائی شیر ان آکیا میں اہم تقریر ویچ کونی جے کسی دے کہن دے پڑ دا آج لینیا فرما شاں بار بار آنیا میں پرچی سایٹ دے راکھ دے نو نو یہ ہو رہاں سنا خان ہو رہاں یہ اسی سنا خان درہ ہو رہاں وہ یہ بھی نہیں پتا چل رہاں کہ کتھے پرچی لکھنے آلا دے کڑا کانچے کہن آلا دے وہ ہون دے ہی کون نہیں جس بندے دا نال ان لین دے میں حفظ اندر لیکن سنا خان ضرور ہیں جنہ گار بھی ضرور ہیں لیکن مصطفیٰ دے سنا خان اور اسی سنا خانی تے فغر ہے تے آخری شیر ہے تقریر میری ہوگی ختم مواد جڑا میں تو انہوں دینا سی انہا بڑا پھر انشاءاللہ کا دیدانگے تے باقی اے شیر انج پڑ لیں کہ انشاءاللہ میں نو آفظنبا تک زوب جڑا ہے میرا تازہ رہے تے تو سی بھی میں نو دواما چی یاد رکھنا تے جنہیں پڑنا ہے بازو تھلے نہیں رکھنا مسجد تے بیٹھیو ایک دفعہ بازو کھڑا کرو وعدہ خلافی نہیں تے کرنی جو وعدہ خلافی کی تے چولی اٹھا کے دعا کرنا یا اللہ تُو جانے تے ہی جانے کبر جانے تے نبی جانے تے ہون راب جانے تے تُس ہی جانو وعدہ خلافی نہیں چیڑا بازو کھڑا پیا کردہ ایک دفعہ کھڑے کرو بھی اے ماشاءاللہ کوئی راید نہیں گیا بشا رہی ہو تے ایس ہی طرح میرے نبی دادی کر کر لوں اکو سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا سنیوں ذرا فضا بھی چواز گون جانی چاہیے آخری شہریں یہ نات پڑھ کے میں ہی زیادت چاہ مانگا مل کے کہلو سب سے اولا ہو اولا یادہ جنہیں جنہیں بازو کھڑا کر کے میرے رسول نے کیت پیا گان لے میں تیری بار کا دعا کرنا مہو کتیف ہی ہندہ بازو کسی دا محتاج نہ پڑیں کتیف ہی انہوں بیماری نہ لگے مل کے کہلو سب سے اولا ہو اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہو بالا ہمارا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا ہو بالا ہو بالا ہمارا نبی اور خلق سے اولیاء اولیاء سب سے رسول سب سے رسول سب سے رسول